موسیقی کراچی پریس کلپ پر گرینڈ ہیلتھ آلائنس کا دھرنا جاری ہے اپنے مطالبات کے حصول کے لیے سندھ بھر کے سرکاری اسپتالوں میں گزشتہ 32 دنوں سے اوپی ڈی سمیت دیگر شعبوں میں ملازمین نے کام چھوڑ رکھا ہے ملازمین میں ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف، ہیلتھ سپورٹنگ سٹاف، لیڈی ہیلتھ ورکرز شامل ہیں ان پر پولیس کی جانب سے وارٹر کینن اور لاتھی چارج بھی کیا گیا مگر ان کے حوصلے کم نہ ہوئے گزشتہ کئی دنوں سے ہیلتھ ملازمین سراپا احتجاج ہیں اس بھی سوشل میڈیا پر ڈاکٹر ازرا فضل پیچوہ کے مطالب غلط بیان اور وائس چل رہی ہے جس کا جی ایچ اے کی قیادت نے مضمت کرتے ہوئے کہا کہ ایسے اناثر کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے منسٹر ہیلتھ قابل عزت ہیں ہم اپنے حقوق کے لیے بیٹھے ہیں بین ٹی وی کے ہیلتھ ریبورٹر راجہ ارشاد علی اسدی سے بات کرتے ہوئے مرکزی رہنما جی اے چے وہ صدر ینگ نرسز اسوسییشن سن ایجاز کلیری نے کہا کہ تحریک کا نام ہی قربان ہے اور اس طرح سے سن گورمنٹ سے یہ چیزیں منوانا یہ بہت ہی مشکل وقت ہوتا ہے اور اس وقت پورے صوبے کی ہیں دوکر نرسز پیرامیڈکس لہچ ڈیوز اور سپورٹنگ سٹاپ یہاں موجود ہے اور آج نوہ دن پورا ہو گیا ہے ہماری تحریک کو دھرنے کو تو ہم پر امید ہیں انشاءاللہ اور جس طریقے سے ہماری ہمارا کاروان چلا تھا اور یہ انشاءاللہ کاروان جیتے ہی واپس جائے گا اور یہ ہمارا کانسٹیوشنل رائٹ ہے جس کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور دھرنا اور پروٹیس کرنا احجاج کرنا یہ ہمارا آئینی حق ہے اور آئینی حق ہمارا کوئی بھی ہم سے چین نہیں سکتا گورمنٹ کو ہماری بات سننی پڑے گی ہم بہت پازیٹیو ہیں اور ہم نے ہمیشہ پازیٹیو کے اثر دیا ہے اور ہم ان کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے کمیڈی بنائی ہے اس کمیڈی کی پھر بیٹنگ بننی چاہیے تاکہ ہم مل بیٹھیں جب ہم مل بیٹھیں گے تو ہی مسائل کے مسئلے کا حل نکلے گا جبکہ اس مسئلے پر چیئرمن لیڈی ہلٹ ورکر سن بشرا آرائی نے کہا کہ آج ہم ساتھ ماہ دن ہے ہم یہاں پر امن طریقے سے بیٹھیں آج ہمارا بھرپور سی ایم آؤ جانے کا جو اعلان تھا اور یہ پتہ ہے سب کو جو اعلان کرتے ہیں پیچھے نہیں آتے مگر پہلے ہمارا پاکستان کی عزت ہماری آرمی کی عزت ہماری سن کی عزت آپ کو پتہ انٹرنیشنل جو ہے وہ دنیا کے لوگ آئے ہوئے ہیں اور یہاں آرمی بھی جو ہے وہ ایکزیبیشن ہو رہی ہے کسی چیز کی وہ دو دن ہے تو ہم امید ہیں ہم اسی لئے ہم خاموش ہوتے نہیں ہم اگر جائیں گے تو دشمن ہو سکتا ہے اس سے فائدہ ہوتا ہے ہم آرمی کی بہت عزت کرتے ہیں اپنی صدق اکومت کی بہت عزت کرتے ہیں جی ایچ اے کے دھرنے میں آئی وی ینگ نرسز اسوسییشن ہیدرابارڈ ڈیویجن کی صدر گلناز نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کہ آج ایک ماہ اور چھے دن ہو گئے ہیں ہمارے اتجاج کو اوپی ڈی کا اور اوٹیس کا بائیک آٹ ہے لیکن گورنمنٹ اپنی ہٹ سڑنمی پہ لگی ہوئی ہے اس نے ابھی تک کوئی نوٹس نہیں لیا ہمارے ریسک آلاؤنس پہ ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ ریسک آلاؤنس نہیں دینا چاہتے تو آپ کے سیکٹریٹ کے جو ملازمین ہیں ان کی جو سیلوری ہے ان کی سپیشل آلاؤنس ہے یوٹیلٹی آلاؤنس ہے جتنے ادر آلاؤنس ہیں وہ ہمیں دے تو ہم اٹھ جائیں گے ہمیں کوئی شاک نہیں ادھر بیٹھنے کا ہم روز گاڑی کرا کے ہیدراباد سے آتے ہیں یا اتجاج کا حصہ بنتے ہیں ہسپٹل بند ہیں اوپی ڈیز کا بائیک آٹ ہے پیشنٹ گر بڈر ہو رہے ہیں لیکن ہماری منسٹری کو ابھی تک خیال نہیں آیا کہ یہ لوگ جو مسیحہ جن کو کہا جاتا ہے ڈاکٹر نرسیز پیرامیڈیکل ہیلپ برگرز ان کے مطالبات کیوں نہیں مانے جاتے اور ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ روز کوئی نہ کوئی میسیج ایسا چھوڑتے ہیں جس سے ہماری دلزاری ہوتی ہے ہم وزیراعظم سے چیف جسٹس سے اور اپنی حکومت سے بتانا چاہتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کے ایمپلائرز ہیں ہمارے مطالبات مان لے اور ہم مطالبات منوا کے یہاں سے جائیں گے ایسے تو ہم اب نہیں جائیں گے کیمرہ ٹیم کے ساتھ ہیلتھ ریپورٹر راجہ ارشاد علی اسدی بین ٹی وی کراچی